ٹی وی انڈسٹری کی مشہور اداکارہ روبینا دلائک بگ باؤس 14 کا حصہ بننے کے بعد اور بھی لوگ پریہ بن گئی ہیں یہ ان کی لوگ پریہتا اور محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ پچھلے ہفتے یہ ٹاپ فور کانٹسٹن میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں جس کے بعد اب یہ شو کی وجہتہ بننے کے لیے باقی گھر والوں کو برابر کی ٹک کر دے کر آگے بڑھ رہی ہیں لیکن دوستوں کے آپ جانتے ہیں بگ باؤس 14 میں نظر آ رہی ٹی وی انڈسٹری کی مشہور ابنیتری روبینا دلائک نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کی ایک چھوٹی سی جگہ سے نکل کر ٹی وی کی مشہور ایکٹرس بننے کا ان کا سفر آسان نہ تھا انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت کے ساتھ ٹی وی انڈسٹری کی ایک مشہور ایکٹرس کے روپ میں اپنی پہچان بنائی آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو روبینا کے جنر سے لے کر ٹی وی انڈسٹری کی مشہور اداکارہ بننے تک کی پوری سٹرگل کے بھرپور بائیوگرافی بتانے والے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں ساتھ اس خوبصورت اداکارہ کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ایک باؤس 14 میں نظر آ رہی ہیں ابنیتری روبینا دلائک کا جنر 26 اگست 1987 کو شملا میں ہوا تھا شروع میں تو ٹی وی انڈسٹری میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ ان کے پاپا چاہتے تھے کہ یہ ایک انجینئر بنے اور ان کی فیزکس کچھ زیادہ ہی کمزور تھی پھر بھی انہوں نے کافی سارے ٹیسٹ دیے جس میں یہ فیل ہو گئیں اسی وجہ سے انہوں نے انجینئر پڑھنے کا خیال چھوڑ دیا جس کے بعد انہوں نے انٹیریر ڈیزائنر بننا چاہا اور اس میں سفل بھی رہیں پر انٹیریر ڈیزائنر تو یہ بن گئی مگر یہ اپنی لائف میں کچھ علا کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے بطور موڈل اپنے کریر کی شربات کی اور سال 2006 میں میس شملا کنٹسٹن میں بھاگ لیا اور میس شملا کا خطاب اپنے نام کیا جس کے بعد سال 2008 میں انہوں نے میس نورتھ انڈیا پی جن کا خطاب بھی حاصل کیا ان کی اسی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے ان کے فرنڈز نے انہیں سلا دی کہ انہیں ٹی وی انڈسٹری میں اپنے قسمت آز مانی چاہیے اس کے بعد انہوں نے سبھی کے کہنے پر چندگر میں ہونے والی چھوٹی بہو ٹی وی سیرل کے آریشن میں شو کے لیے آریشن دیا اور انہیں شو کے لیڈ ایکٹروز کے لیے سیلک بھی کر لیا گیا اس طرح چھوٹی بہو میں بولی بھالی رادکہ کا کردار نبھا کر انہوں نے ٹی وی انڈسٹری میں اپنا قدم رکھا اور اپنے پہلے ہی رول سے یہ لوگوں کے بیچ فیمس ہو گئیں ان کی اسی لوگ پریعتا اور ٹیلنٹ کو دیکھ کر انہیں آگے بھی کافی سارے شوز میں کام کرنے کے آفر ملے جن کے آفر کو انہوں نے بخو بھی سویکار کیا اس طرح اپنے پہلے شوز سے ہٹ ہونے کے بعد انہوں نے کافی سارے شوز کیے جن میں انہوں نے کئی طرح کے کردار نبھائے چوہے بات ہو دیووں کے دیو مہادیو میں ماتا سیتا کے کردار کی یا پھر جینی اور جوجو میں چور بولی جینی کے کردار کی یا پھر شکتی استطوی کے احساس کی شو میں کنرسوں میں آج جیسا مشکل کردار سبھی طرح کے کردار کو انہوں نے بخو بھی پردے پر اتارا ان کی اسی قابلیت کے چلتے انہیں سال دوزار پندروں میں دادا صاحب پھال کے پرسکار سے بھی سمبانت کیا گیا ہے جو بہت ہی بہترین ایکٹرز کو ملتا ہے آج بھی یہ ٹی وی انڈسٹری میں ایکٹیو ہیں اور برتبان میں بگ باؤس 14 میں بطور کنٹسٹن کے طور پر نظر آ رہی ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ روبینہ دلائک بگ باؤس کے وینر بڑنا ڈیزارف کرتی ہیں یا نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ وکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں